اگے بڑھتے ہیں کیا سب تیار ہیں سب سے پہلا میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے بیچ میں رکھوں جو کی فرس پوائنٹ ہے لکھا ہے کیسے دیکھتے ہو آپ خود کو تو جس کے چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جب ہی بھی جیسے بردر نے کہا مجھے تین سال ہو گئے مسیح میں یہاں کچھ بیٹے ہیں جن کو دس سال بیس سال مجھے سے آدمی کو تیس سال پرشن اٹھتا ہے پرتی دن میں خود کو کیسے دیکھتا ہوں آپ ورشیپرز ہیں تھانکیو سر آپ کرتے رہیے آپ ورشیپرز ہیں کیسے دیکھتا ہے ایک ورشیپر خود کو کیسا دیکھتا ہے ایک میزیشن خود کو پاسٹر ڈینیل مجھے تو دس سال ہو گئے ابھی بھی دیکھتا رہا ہوں جی ہاں آپ جس دن مر جاؤگے اس دن خود کو جاجنے کا سلسلہ قتم ہوگا لیکن جب تک زندہ ہو آپ کو پرتی دن ایوری ڈے خود کو دیکھنا ہے کچھ سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں ناراض نہیں ہونا میری لڑکی بھی آس پاس میں ہی ہے گھوم رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی ہی بات ایک بتاؤں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں ایک ویکتی کو دیکھتے ہیں ویکتی نہیں بولیں گے ہاں اس میں ویکتی ہی دیکھتا ہے ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آئینہ پانچ منٹ پہلے دیکھا تھا پھر آکے دیکھتی ہے دس منٹ پہلے دیکھا تھا پھر آکے دیکھتی ہے میں کیسی تھی ارے آئینہ خود بولتا ہے ابھی تو آئی تھی تھوڑی دیر پہلے ابھی واپس دیکھ رہی ہے پھر جائے گی آچھا آئینے کو خود کو پتا ہے ابھی پانچ منٹ کے بعد پھر آئے گی you understand کیسے دیکھتے ہیں خود کو جتے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب آپ مسیح بن جاتے ہیں کیسے دیکھتے ہو پرتی دن خود کو ریسپونس کم آ رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں خود کو جس کے چلتے آپ کے لئے ایک وچھن میں رکھ رہا ہوں دوسرا کرنٹیوں تھیرہ کا پانچ اس کی کانٹیکسٹ سندھرب پڑ چکا ہوں یہ پولوس کا کرنٹیوں کو لکھا ہوا آخری چپٹر ہے وہ بہت کچھ لکھ چکا تھا اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ مجھے آن لائن پہ سنتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ ویڈاوٹ سٹڈی نہیں دیتا کانٹیکس کو پڑتا ہوں ہسٹری کو پڑتا ہوں ویکتی کو پڑتا ہوں کون سے وقت میں کیسے سوچ کے اور اس وقت میں پرستی کیا تھی کیا وہ وچھن آج لاغو ہے یا تب کے لئے تھا ایسے سب چیزوں کو جانچ کر آپ کے پاس آتا ہوں ایسا والا کوئی بات نہیں تو جس کے چلتے وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھو دوسری لائن کہتا ہے کہ وشماس میں ہو کہ نہیں اپنے آپ کو جانچو پھر کہتا ہے کیا تم اپنے وشے میں یہ نہیں جانتے کہ ییشو مسی تم میں ہے نہیں تو تم نکم میں ہو آہ 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 you understand تو سب سے پہلا لائن کیا ہے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھو تو یہاں جو بیٹھا ہے اس کو کب کب پرکھنا ہے پرتی دن پرتی دن پرتی شہن ہر پل کود کو دیکھنا ہے میں جب بات کرتا ہوں آپ کو پرکھتے رہنا ہے میرے موہ سے کیا شبد نکل رہا ہے کیوں ایک ساتھ پوچھو کیوں او سوری ایک ساتھ پوچھو کیوں کیونکہ تمہیں مسیح رہتا ہے ایک سیکنڈ تھوڑا سوالیم دے آپ کیا دیکھتے ہو آپ بھی بتایا تھا خود کو پرکھنا ہے آپ کیا سوچتے ہو کم آن خود کو پرکھنا ہے اب ایک ساتھ واپس پوچھو کیوں لکھا ہے کہ تمہیں مسیح رہتا ہے اگر مسیح تمہیں رہتا ہے تو وہ تمہارے اندر ہے اور جب وہ تمہارے اندر ہے تو آپ کو خود کو پرکھنا ہے کیونکہ میری حرکتوں سے میری باتوں سے میرے ویوار سے جو اندر بیٹھا ہے مسیح دھیان سے سنو وہ کہیں دکھ دکھ اتنا ہو جائے اوہ یو سی یہ شکون ہے ایک ساتھ صرف پوچھنا تھا یہ شکون ہے ایسا پرمیشور جو اس پردھوی کو اپنے پیر کی سٹھول بنا کے بیٹھا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رکو 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 واپس بلتا ہوں یہ شکون وہ ہے جو اس پردھوی کو کیا بنا کے بیٹھا ہے اپنے پیروں کا سٹھول جس کو کہتے ہیں فوٹ سٹھول یہ شکون کہتا ہے کہ تم آٹھ سو کروڑ کی آبادی والو ابھی جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے آٹھ سو کروڑ کی آبادی والو تم کو میں نے اپنے پیر پہ جہاں تمہارا گھر بنگلا تمہارا ویلا اور تمہارے بڑے بڑے ٹاور اس کو میں اپنے پیر کا سٹھول بنا کے بیٹھا ہوں میں فوک دوں تم اڑ جاؤ گے ایسا پرمیشور رہتا کہاں ہے یہ شبد پڑھو تم میں سوچا کبھی آپ نے کبھی سوچا کہ جس کو باپ نے تھوڑا سا برداشت کرو جس کو پھوری پرتھوی کبھی پہاڑ کے اوپر ڈھونتی ہے نیچے آجاؤ کبھی پہاڑ کے نیچے ڈھونتی ہے کبھی پانی کے اوپر ڈھونتی ہے نیچے آجاؤ کبھی پانی کے نیچے ڈھونتی ہے پیڑ کے اوپر پیڑ کے نیچے ادھر والے ادھر والے ایسے والے ویسے والے پیسے والے کہاں کہاں ڈھونتے ہیں اور پھر مسیح کہتا ہے کہ تم نے نہیں چنا پرمتو میں نے تم کو چھنا رکو اور میں تم میں رہتا ہوں پاسٹر پاسٹر اجے صاحب نے بلکل صحیح بولا کہ تالی ایسے بجائے رہو کہ بیچ میں مچھر آ گیا ہے آپ جب تالی بجاتے تو جنہیں جم کے بجائے کرو ابھی نہیں واپس ملے گا موقع کیسا لگ رہا ابھی تک تو سب سے پہلی لائن کیا ہے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھو تو یہاں بیٹھا ہر کوئی جب کچھ کہتا ہے رہا چلتے آپ جب باہر ہیں دوستوں کے ساتھ آپ وشواسیوں کے ساتھ ہیں آپ کو پرکھنا ہے اور جب اکیلے بیٹھتے ہو کمرے میں گھر میں آپ جہاں تہاں بھی آپ کو خود کو پرکھنا ہے میں کیسا ہوں کیا لکھا ہے پرکھو پھر کہتا ہے کہ وشواس میں ہو کی نہیں یہ کونسا وشواس ہے یہ وہ وشواس نہیں ہے جسی نے کسی نے پوچھا اچھا آپ وشواسی ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ وشواسی ہے جو پاسٹر پوچھتا ہے کہ تیرا ڈاکٹرین کیسا ہے پھر وہ کہتا ہے this is my faith بابرے اوپر سے گیا لگتا ہے میرا faith ہے کہ یہشو ایک ماتر سچا ادار کرتا ہے میرا شکریہ میرا faith ہے کہ پرمیشور کا وچن پرمیشور کی اور سے اور وہ پرمیشور کے مک سے نکلا وچن جیون دیتا ہے میرا faith ہے کہ وہاں تین پرمیشور ہے ویکتی میں ایک ہے ویکتی تو وہ میں تین ہے واؤ you understand پتا پتر پفیتراتما right sister right sister you understand ابھی باقی لوگوں کو اشارہ مل گیا ہوگا تو مت کرو یہ حرکت پھر سے کہتا ہوں پرمیشور یہاں جب بات کر رہا ہے کون سا faith ہے وہ faith جو آپ کی doctrine ہے لگے ہاتھ اور ایک بول دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے میرے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے اور وہ بات یہ چل رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ مسیح منتن کو اپنا چیمبر کے چرچ کو میں ایسا بناوں سب لوگ پوچھو کیسا جیسا میرا باپ ہے جیسا میرا باپ ہے اور میں نے کھل سے یہ بھولنا شروع کیا کہ یہ جس کو تم سنتے ہو ڈینیل راج کو اس کی باتیں اس لئے ایسی ہیں کیونکہ یہ باپ کی سنتا ہے باپ کون اوپر بیٹھا ہے اور وہ باپ جس کو میں نے ابھی کہا کہ وہ پتھوی کو آٹھ سو کروڑ کو اپنے پہروں کا فٹ سٹھول بنا کے بیٹھا ہے اوگ دے گا تو اڑ جاؤ گے ایسا ہے وہ تو اس کی سنتا ہوں اور اس کی سناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کی سنو آگے بولنا تھا اسی کی سناو پاسٹر اجے صاحب کا دماغ کیسا ہونا چاہیے آگے بول دو جیسا باپ کا ہے ورشیپرز کے دماغ کیسے ہونے چاہیے جیسے باپ کا ہے بائبل ٹیچر کا دماغ کیسے ہونے چاہیے کم آن جیسے باپ کا ہے آپ جو آرادنا کے لئے آتے ہو آپ جو یہاں بیٹھتے ہو آپ کا دماغ کیسے ہونا چاہیے جیسے باپ کا ہے کیونکہ باہر الٹے سیدھے باہر گھومتے رہتے ہیں جو بائبل کو پکڑتے ہیں زبان پہ پریز زلوڑ ہالیلویا بھی ہے اور ربہ ربہ شبہ شبہ بھی ہے ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں تب آپ کو مجبوتی سے کھڑا رہنا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے باپ کی باتوں کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں سنوں گا یہاں سنو یہاں باپ بھی ہے اور یہاں آپ بھی ہے تو آپ ہوں گے کہیں کہ ترم خان لیکن اپنا باپ ہے سارے جہاں کا بادشاہ کیا بات ہے اب اس کو پڑھتے ہیں کیا تمہیں کیا تم اپنے وشہ میں نہیں جانتے کہ ایشو مسیح تمہیں نہیں تمہیں ہے نہیں تو تم نکمہ ہوں مسیح مجھ میں ہے میں ثابت کر سکتا ہوں بھولا کیسے یہ ایشو کہتا ہے پیڑ کی پہچان آگے بول دیا کرو پیڑ کی پہچان اس کے فل سے ہوتی ہے میرا فل دیکھو پتہ چلے گا مسیح مجھ میں ہے کیلئے اور جس دن میں بکواس کنے لگا میں نکلوں گا نکمہ مسیح کے کچھ کچھ لوگ ہیں نام تو میں ویسے لیتا نہیں ہوں کبھی کبھی یہاں پہ بھی آتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ خود کو ویسا نہیں پرکھتے جیسا پرکھنا چاہیے تو جس کے چلتے وہ نکلے کیا نکمہ آپ جب ورشپ کر رہے تھے تو آپ نے چار زمین کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ اس میں سے ایک سفل اور تین فیل آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے you understand ایک سفل اور تین فیل کونسا فیل پتھر والا کونسا فیل کنارے والا کونسا فیل جھاڑی والا کونسا سفل اچھی زمین والا کیا بات ہے تو ایسے کتنے لوگ ہیں آج میجورٹی میں فل آنے والے کم ہیں لیکن بگڑی اولادیں بہت ہیں اور اس کا نام ہے نکمہ اور ایسے نکمہ لوگ ہم کو مارکٹ میں ملتے رہتے ہیں مجھے بھی کبھی کبھی فون آتا ہے اور آپ کو بتا دوں جب آپ اور ہم اور خاص کر کے میں خود کو بولوں گا جب نکلا ہوں گندگی ساف کرنے کے لئے کچھ تو پککا بھوکیں گے مارکٹ میں ہیں کچھ لوگ تو پککا بولیں گے اور ان کی پرواہ کرتا کون ہے بتائیے اچھا وہ چھوڑیے ہم کو اتنا ٹائم کھا ہے ایک ساتھ پوچھو کیوں ابھی تو بتایا تھا کہ وہ تم میں ہے ایک وقتی ہے ساپ اس نے کیا لکھا دیکھے ویلاب گیت میں کہتا ہے تین کا چالیس میں ہم اپنے چھال چھلن کو دھیان سے پرکیں اور یہ ہوا کی اور پھر ہے آپ کی سٹھڑی اگر ٹھیک نہیں ہے خود کو پرکھو آپ کیسے بائیبل کو پڑھتے ہو کمان سپیک خود کو پرکھو آپ کیسے ورشیب گانے چھناو کرتے ہو خود کو پرکھو یہ وقتی سفید کو ڈوالا کیا کیا شبد بھولتا ہے خود کو پرکھو اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے سترہ مد سکھاؤ میں آٹھرہ تک پہنچ چکا ہوں مجھے انیس سکھاؤ بیٹھ کے سکھوں گا اب تمہارے پیروں کے پاس آپ لگے رو کم سے کم اس کے چلتے تو باقی لوگ کی بچتی ہے وہ واپس آتے ہیں کہتا ہے کہ اپنے چال چلن پر دھیان دو now خود کو کس چھتر میں پرکھیں یہ بہت important ہے ابھی تک سب لوگ ٹھیک ہیں اوکے یہاں کچھ کچھ ہو رہا ہے not وہ والا کچھ کچھ اچھا والا کچھ کچھ اوکے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں لکھائیں خود کو کس چھتر میں پرکھیں اوکے آئیے دیکھتے ہیں آدمی جیون کیسا ہے اس میں پرکھیں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں جب آپ کا ادھار ہوتا ہے آپ کو کس چھتر میں مہنت کرنی ہے وہ کونسا چھتر ہے جس میں آپ کو دماغ لگانی ہے کونسا چھتر ہے جس میں آپ کو طاقت لگانی ہے اور اسی پر فوکس کرنا ہے کونسا چھتر ہے that's it a highs come کر لے that's it وہی تو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت دیان سے سنا اگر صحیح ہوں تو ہاتھ اٹھا کر ساتھ دینا پہلا سن لو وہ کون معاف کرنا الگانا پڑے گا آپ کو پتا ہے آج نبے سے بھی زیادہ پرتیشت لوگ باقی سب میں مہنت کر رہے ہیں سوائے اگر صحیح مہت ہے تو ہاتھ اٹھا کر ریسپونس کر سکتے ہیں yes or no ہاں جبردستی نہیں آپ کو پتا ہونا چاہئے آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ کچھ لوگ یہاں پرانے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو خود کو بتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی پریچر آ جائے اور اگر اس کے بارے میں ایسا کہا جائے کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے آشیش ملتی ہے ہاتھ رکھتا ہے بلیسنگ میرکلز پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے اکی تو جس کی چلتے جب ایسا کچھ ہو اور میٹنگ ہو مجھے سج بتائیے بھیڑ کتنی لگے گی اور جو لائن لگاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وشواسی کون سے وشواسی دس سال والے بیس سال والے چالیس سال والے اور مجھے تو تاجوب ہے جب ہم ورشپ کے لئے جاتے تھے تو جب ہم دیکھتے تھے پاسٹرز لوگ بھی آتے تھے پراتنا کرنا ماجہ ساتھی بابرے اب آپ سوچ کے دیکھیں اگر بڑے بڑے پاسٹروں کا یہ ٹھیک نہیں ہے تو آگے بل دو گئی بھینس پانی میں ہے کیسا لگ رہا ہے یا یا آپ ہر سندے آئے کرو بڑے در کیسا لگ رہا ہے ابھی تک آپ کو کون سے چھتر میں آپ کو جانچنا ہے کت کو کون سے چھتر میں پرکنا ہے آتمک پہ میں چاہتا ہوں اس کو پڑتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں لکھا ہے کہ اگر آپ آتمک نہیں ہو تو ان سب کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے کس کس کا شکار اس کو میں نے ایرو دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیچے آئے گا سو آئے یا ریڈی فور دس سب لوگ تھوڑا سا ہاں اوکے سب سے پہلا آپ شکار ہو سکتے ہیں گسے کا صبح گسے والا ہو سکتا ہے اگر آتمک نہیں ہو آپ کو گسہ بہتا سکتا ہے اور آپ کو بتا دوں ہم سب جانچتے ہیں ہم سب پڑکتے ہیں انیلائز کرتے ہیں چیزوں کو آکھلن کرتے ہیں اور ان دنوں میں سب سے زیادہ وشواسی ہو اگر کو بول دیا کرو یا آپ وشواسی ہو امیر ہو یا گریب ہو بچہ ہو یا جوان ہو عورت ہو یا آدمی ہو جس کو بھی دیکھو گسے پہ کابون نہیں ہے اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ اس لئے شانت بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہیں آتے آتے آپ کی سینہ کسی کو گسہ کر کے ہی پہنچے ہیں اور جس کے چلتے اور ایک بتایا تھا پچھلے ہفتہ بھی بتایا تھا آپ کو پتا ہے جب آپ گسہ کر جاتے ہو پانچ منٹ کے بعد اندر کا زمیر جاکتا ہے یہ غلط کیا نہیں کرنا تھا وہ نہیں بولنا تھا ایسا نہیں بولنا تھا تو اندھ کے دنوں میں سب سے زیادہ آپ کس کے شکار ہو جاؤ گے اگر آتمک نہیں ہیں گسے کے ساتھی ساتھ آپ لکھا ہے کہ نرنہی لینے میں آپ جلد باجی کر جاؤ گے کیونکہ جب گسہ آتا ہے آدمی سب سے پہلا کیا کہتا ہے مو سے آج کے بعد تیری شکل نہیں دیکھوں گا آج کے بعد تھیرا میرا آگے بول دیا کرو کوئی رشتہ نہیں ہے میں گھر چھوڑ کے آگے بول دو جا رہا ہوں تیری اوقات ہے کیا میرے سے بات کرنے کی فون کے اوپر اور پھر اس کے بعد بیچ بیچ میں انگلیش آتا ہے سب سے پہلا آپ کو آتمک ہونا پڑے گا اگر آتمک نہیں ہے آپ گسے کے شکار ہو جاؤ گے دوسرا آپ جلد باجی میں نرنے لے بیٹھو گے اور تیسرا چھڑ چھڑا پان آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے چوبیس کھنٹے چھڑ 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 ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی آیا ہی کیوں سامنے آپ جاتے ہیں اچھے سے آپ جاتے ہیں ارے بھردر پریز ایلوڈ کیسے بھردر اس کا مو دیکھ کر ایسا لگتا ہے تو تیر کو کیوں پریز ایلوڈ کیا میں نے گھر پہنچتا ہے آدمی اب میں بائیکوں بائیکوں کو دوش نہیں دے رہا ہوں مطلب پتنیوں کو دوش نہیں دے رہا ہوں پتنیاں بھی کم نہیں ہیں جس جس کی شادی ہو گئی وہ سمجھ رہا ہوگا آپ سوچ کے دیکھیں کسی کے گھر میں ہاؤس جا چل رہا ہے ہر ہفتہ پڑوس ہی والا کہتا ہے یہاں پہ تو اچھا اچھا گانا سننے کو ملتا ہے ہر بدوار کو میرا ہاتھ دیکھ لو کیا بج رہا ہے جھانج اچھا ورشپ ہوتا ہے کوئی آتا ہے اچھا پرچار ہوتا ہے پھر پتا چلا کہ بدوار کو تو اچھا ارادنا ہو رہا تھا پھر گروار کو برتن کی آواز بیلن کی آواز اور پھر اوپر سے باپرے باپرے اتنی انگلیش اب آپ سوچ کے دیکھیں ایسا اگر رہا تو آپ کے یہ سب کے شکار آپ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ آتنک نہیں ہو کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ بار بار وہ ہی بجائے تو بھی ہم بجائے آپ کو دہ ہی بجائے سکتے آپ نے بڑوس ملے کو ہلکے سے کونی مارو اور اس کو پوچھو سمجھ آ رہی ہے بات بیچ بیچ میں ایسا اٹھ کے بھی گھما سکتے جیسے سب لوگ ٹھیک اب اس کو دیکھیں رشتے جلدی سے توڑ بیٹھ ہو کے آپ کو پتا ہے آج کل تلاک ہو رہے ہیں کم آن ادھر دیکھیں تلاک ہو رہے ہیں آج کل ایک ایسا کنٹری ہے جس کو کہتے ہیں نمبر ون کنٹری ورلڈ کا اور اس کا نام ہے امریکہ آپ کو بتا ہے سکسٹی پرسن کیسز کس کے چل رہے ہیں ڈیووز کے سکسٹی پرسن کیسز اور کنٹری کیا ہے نمبر ون پاورفل ہر چیتر میں بہا رہے بیٹا اور کیس چل رہے ہیں ڈیووز کے اور جس کے چلتے بھارت میں بھی یہ کچھ کم نہیں ہے سب کا دھیان ہے نا پتی کہتا ہے آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں پتنی کہتی ہے کہ میں بھی کم نہیں ہوں میں بھی جا رہی ہوں اور جس کے چلتے آپ کیا کرتے ہیں اور بات کس کی کر رہا ہوں وشواسیوں کی آپ وشواسی کی نہیں وشواسیوں کی کتنے رشتے ٹوٹے ہمارے کچھ کے گروپ میں آپ بتائیں اور وشا کیا ہے گصہ وشا کیا ہے اس کے چلتے ہو رہا کیا ہے جلد باجی میں نرنے پھر آپ چڑ چڑ اس کے بعد میں رشتے توڑ بیٹھے ہو اب اس کو دیکھئے سنساریگ باتوں پر چھکاؤ اب ان سب کی وشا کون ہے آپ نے کس پر دھیان نہیں دیا آتمک جیون پر آپ کو کس پر دھیان دینا تھا آتمک جیون پر اور وہی آپ نہیں کر پائے اور جس کے شکار ہو گئے جو ابھی تک رکھاتا کیسا لگ رہا ہے اور سنسار کی طرف جھکاؤ کی طرف آتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ یہاں جھکاؤ آج کل کی تاریخ میں جھکنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کے موبائل پہ آتے پچھر کے گانے لیلا شیلا منی بدنا اور آج کل تو پتا نہیں اور کیا کیا ہے یہ سب آپ کے پاس میں بچتے اور آپ کو ایسا جب پہلے بائبل پڑھتے تھے تب سب کچھ ٹھیک تھا تو جیسے چنتہ آئی اب آپ کا بائبل پڑھنے پہ من کتم کم آن یس اور نو گاڑی کا پارکنگ لائٹ چالو ہے نیتا بول دو پارکنگ لائٹ چالو ہے مجھے دیکھئے you understand سنسار کی طرف جھکاؤ جھاڑا اس لیے ہوتا ہے وچن آپ کا مجبوط نہیں ہے آپ کی جو سٹڑی ہے وہ مجبوط نہیں ہے آپ کا خود کا پراتنہ کا جیون مجبوط نہیں ہے آپ پہلے بیٹھتے تھے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جب سے یہ سب ہونے لگا آپ کا من ختم ہو گیا ہے سب ودیشک بھارا کا ایک نہیں پڑھنا لکھا ہے کہ ایسا دن آئے گا جب تمہارے موں سے یہ شبد نکلے گا اب میرا من پرمیشور میں نہیں لگ رہا ہے اور ایسی نوبت پہ آکے کھڑے جہاں پر آپ جھک چکے ہیں اب اس کو سنیے جو میں بولنے جا رہا ہوں یا فون کو ٹھیک کر لو ایسا ویکتی پیچھے جاتے ہیں ایسا ویکتی جس کا آتمک جیون ٹھیک نہیں ہے وہ ویکتی کنونشن میں کروسیڈ میں بڑے بڑے پاسٹر کے پاس میں آ کر کھڑا ہوگا پاسٹر سا پراتنا کر دو اور بڑا بڑا ہے کس سے ان سب سے ایسے ویکتی کی پرابو سنے گا اور پھر میں کیا کہتا ہوں میں یہی تو کہتا ہوں ایسا ویکتی کے لئے میں کیوں پراتنا کروں آپ مجھے بتاؤ میں غلط ہوں ایکزامپل دے رہا ہوں دلپ آپ سامنے بیٹھے ہو اس لئے ایسا سوچے کی نہیں یہ بادمی آدمی کچھ الگ ہو جاتا اس کے پاس بیٹھے رہے کرشنا سب کچھ اس سے بھرا پڑا ایکزامپل یہ بھائی ایکزامپل ٹھیک ہے گسے والا ہے جلد نرن ہے چڑ چڑا پن جلدی سے رشتے توڑ دیتا ہے اور پورا جھک گیا ہے سنسار کی طرف اور جب اس کے ہاتھ میں میٹنگ کا ہینڈ بل پہنچا کہ اے سی اف میں کچھ سپیشل میٹنگ ہے باہر سے کوئی آرہا ہے اور جس کے چلتے بڑی مست میٹنگ ہو رہی ہے میرے کو پتہ چلا ہے کچھ کچھ یہ پہنچ گیا وہاں پہ ہے سب لوگ لائن پہ انیتہ سنیتہ کویتہ یہ وہ سب لائن پہ کھڑے ہیں یہ بھول رہے ہیں میں بھی جاتا ہوں پاورفل لگ رہا ہے ہاتھ رکھتا ہے تھپاک ہاتھ رکھتا ہے تھپاک اس کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا اس کے دھوکے میں کبھی یہ کھڑا ہو گیا اور پربو کا داس ایسا سوچو میں ہوں وہ کہتا ہے یس پردر آج کے بعد آپ کا سمسیا قتم اگلا دن آپ کے لئے آشش لائے گا بیسٹ 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 یہ خوش اوپر سے پرمیشور بلتا ہے پریچر کو بس جس دن تو اوپر آئے گا جس دن تو اوپر آئے گا سنو 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 بس بس میں اس کی ویڈیو اے بھائی ناٹک چل رہا ٹھیک ہے اس کی ویڈیو یہاں پہ دکھاؤں گا اور پھر میں پوچھوں گا تیرے کو یہ خود میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے پھر تُنے کونسی آتما سے اس کھیلے کا سب اچھا 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 تب یہ بھی پریشان بھلا یار بات تو صحیح ہے تو میرے سے بلوا کون رہا تھا ایک پرکار کی چھوڑے یہی تو پرچار کر رہا ہوں نا کل پرسوں سے ایک ویکتی تھا جس کا نام تھا راجہ آہاب اس کے بلکل ٹھیک اپوزٹ میں ایک اور راجہ تھا اس کا نام تھا یہو شاپات اور یہ کہتا ہے چار سو نبیوں کو لے کر لڑائی لڑو جیت جاؤ گے یہ کہتا ہے سبلگ کرو کچھ تو گھڑ بڑ ہے بھولا کچھ تو گھڑ بڑ ہے دیا سنو کچھ تو گھڑ بڑ ہے بھولا گھڑ بڑ کیا بھولا یہ چار سو لوگ میرے کو ٹھیک نہیں لگ رہے کیا کوئی اور ہے تب اہاب کہتا ہے ایک ہے لیکن میں اسے گھرنا کرتا اچھا بیٹا بھولا کیوں بھولا جب بی بی موں کھولتا ہے تو ایسی بھولتا ہے جو میرے سپورٹ میں نہیں آتی بھولا ایک کام کرو اس کو بلاؤ اور جب وہ پہنچا اس نے وہی کہا جو پرمیشور چاہتا تھا رکو 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 تھانکیو آب آئے وہ ہوش میں چار سو لوگوں نے وہ کہا جو چھوڑیل چاہتی تھی چھوڑیل سمجھتے شیطان آج کل کیا چل رہا ہے you understand آشش کے پیچھے نہیں بھاگنا پربو کے پیچھے بھاگو آشش آپ کے پیچھے بھاگے گی اب اس کو سنو 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 جس کا جس کا آتمک جیون صحیح ہے نا اس کے ساتھ یہاں ہاتھ مارو وہاں ہاتھ مارو کیا کرو اس نے بھلا بھا ٹائم پہ دینا سنو آپ کو پتا ہے بہت بڑے بڑے سیوکوں کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں پتا لگا پا رہا ہوں باہر کے بھی پتا چھل رہا ہے کہ ان کو تک مسیبت آئے پڑی ہے ان کو تک مسیبت آ پڑی ہے اور اب جب مسیبت آئی سٹیچر پہ لیٹے تھے لیٹے لیٹے پرہو نے بات کیا بولا تیرا ٹیچنگ غلط تھا بیس سال سے اتفاق سے میں نے وہی کوٹ پہنا ہے اب جس کو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ آئیے بیس سال سے تیری منسٹری غلط تھی ایک اور ویکتی ہے اس کا نام تو لینا بنتا ہے کیونکہ یوٹیوب پہ ویسی اس کا نام فیمس ہو گیا ہے کریفلو ڈالر کہتا ہے میں غلط تھا دشمانش کے اوپر کب پتہ چھلا کئی سالوں کے بعد میں جب کی پرچار کر چکا ہے دشمانش نہیں دوگے آشش نہیں آئے گے اب اس کا اُلٹا سکھا رہا ہے کہ میں غلط تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ پرمیشور پیسے کو دیکھ کر آشش دے گا اب میں جب گلہ پھاڑ رہا تھا تب تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا فرق اتنا تھا کہ میں وہاں والا نہیں ہوں you understand لڑکا کون ہے کسی کو نہیں پتا لیکن پانچ ہجار کی بھیڑ کو کھانا کھلا گیا لڑکا کون تھا نہیں پتا چلا نہ تو اس کا نام لکھا ہے نہ باباپ کا نام لکھا ہے لیکن لڑکا بیچ میں کھڑا تھا پانچ روٹی دو مچھلی لے کر بولا میرے کو لائن پہ کھڑا کرنے کا نہیں ہے میرے کو پبلک کو لائن پہ لگانے کا ہے بولا وہ کیسے بولا روٹی میرے پاس ہے لڑکا کون ہے نہیں پتا وہ لڑکا آپ ہے جو سب کو کھانا کھلاو گے صحیح کھانا کھلاو کیونکہ ہم صحیح باپ کو سنتے ہیں ایک سیکنڈ جی 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 ابھی بس 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 اب تو سمجھ گئے سمن بس اوکی اب میں نے جیسے کہا نا صحیح باپ کو سنتے تو وہ باپ ہاں نہیں تو لوگوں کو لگے گا یہ باپ ہم سب اس کے بچے ہیں وہ ہمارا باپ ہے اوکی تو جس کے چلتے یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آگیا اس کو پڑھئے وقت کا دھیان رکھوں گا لکھا ہے کہ آج 99.9% جس کا ہندی میں ایسا کچھ کہتے ہیں 99.9 کہتا ہے کہ ادھار پایا ہوا ویکتی شارعک اور آتمیک باتوں میں جادہ الجا ہوا دیکھتا ہے بجائے آتمیک اگر میں صحیح ہوں تو ہاتھ اٹھا کر بتانا تھا میں صحیح ہوں یہاں پہ کمان باقی لوگوں کو بھی پوچھو آپ کو واپس پڑھوا دیتے ہیں آج اندی میں نے انگلیش میں آتے ہیں لکھا ہے 90.9% ادھار پایا ہوا ویکتی شارعک اور سنسارک باتوں میں جادہ الجا ہوا دیکھتا ہے بجائے آتمیک جیسے ہی کوئی ادھار پاتا ہے اس کا ایک ہی فوکس ہے کیسے آگے بڑھوں کیسے ٹھیک ہو جاؤ میرا بیماری ہے اس سے کیسے باہر نکلو میرا کرزہ ہے اس سے کیسے باہر نکلو گھر پہ دوستاتما کا پرابلم ہے اس سے کیسے باہر نکلو اور یہاں پہ جو پلپٹ پہ یہ نہیں سمجھ گئے یہاں پہ جو لیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ یہی بول رہا ہوتا ہے کس کس کو آج آشیش چاہیے یہی سے شروع کرتا ہے اپنے ہی سمجھے بی بی اوپر سے کہتا ہے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو وشواس کرتے ہیں یہاں سے آپ کھالی ہاتھ نہیں جاؤگے بیڑا گرک ہم کیا برثلے کے گھوم رہے تھے کہ آپ کھالی ہاتھ نہیں جاؤگے نہ تو ہم کھالی ہاتھ آئے تھے ایک سیکنڈ کب جب آپ گھر سے نکلیتے تب آپ کے ساتھ تھا کون جس نے آج سو کروڑ کی دنیا کو اپنے پہر کا فٹسٹول بنا کے رکھا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کسی کی ویڈیو اٹھا کر دیکھو ایسا ہی کچھ بکواس ملے گا کہتے ہیں بلسنگ بلسنگ کس سے کنیکٹڈ ہے شارڑی اوپر سے سنساری جس کو کہتے ہیں مٹیریل این فیزیکل that's it not spiritual آپ کا جہادہ فوکس اسی کے اوپر ہے رائیڈ رینا اگر ایسا پرچار کروں گا تو کون پسند کرے گا سوچ کے دیکھے آپ اور ایسی باتیں نہیں رکھوں گا تو پھر اوپر پٹائی اور جس کے چلتے ہیں میں آج کل کر رہا ہوں سب کی چھٹائی تاکہ بچ سکو اس کی ہٹھاؤ آپ کو سمجھ نہ ہوگا کہ آپ کو آتمک گنتی کرنا ہے آتمک لوگوں کی سنکھیا گھٹ رہی ہے یس اور جس کو ملو شکایت بڑا گصہ آتا ہے تھوڑا ساحس کم کر جس کو ملو شکایت جس کو ملو رونا دھونا بہت تکلیف میں ہو پاسٹر ڈانیل بہت پرابلم ہے پھر پرشن اٹھتا ہے تیرا کنیکشن خدا کے ساتھ ٹھیک کیوں نہیں ہے کم آن یس اور نو آپ لوگ سب سے بات کرتے ہیں ایک بار بات کر کے دیکھو میں تو کہتا ہوں کسی پاسٹر کو کال لگ کے دیکھو اور پاسٹر جی کیا چل رہا ہے بٹ ہے بیچ میں آتا ہے بی یو ٹی بٹ آبے ہٹ لے کے گھوم رہا ہے بٹ 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 you understand اب آپ سوچ کے دیکھئے پرمیشور کو گصہ آتا ہے آتا ہے آپ کو پتا ہے میں نے پچھلے اپتے بولا یاد نہیں آرہا ہے پترس کو کھڑا کرتا ہے ہائیس کم کھڑا رہا ہے کی بڑھا رہا ہے پترس کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا مچھلی پڑی ہے کیا اس سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے ایسا پوچھا اس کو اس نے کہا یس اگر سوچ کے دیکھئے پرمیشور کہتا ہے کہ اس کے پیچھے من بھاگ میرے بھیڑوں کو چھرا اگر وہ اس کے پیچھے بھاگا ہوتا آپ سوچ کے دیکھیں ابھی رکھوں گا اس کا فوٹو آپ تو جس کے چلتے آپ کو آتمی کو نتی کرنی ہے کیونکہ آتمی لوگوں کی سنکھ گھٹ رہی ہے کبھی بھی کسی سے بات کرو اپنا دکھڑا مت سنا ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کسی کو اپنا دکھڑا مت سنا اگر کسی کو سنانا ہے اپنے باپ کو سنا بس بس آگیا ہمارا ہیرو اس وقت کہتا ہے پتر اس کی چھتا نہیں وقت کو دیان رکھوں گا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ساتھ پڑھتے اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیجئے لکھا ہے دوسرا پتر تین کا ایک سے اٹھارہ تک ہے اور یہ بھی آخری پتری ہے کہتا ہے کہ کو جو پویتر بھوشکتہ نے پہلے سے کہی ہے اور پربو اور ادھار کرتا کی اس آگیا کو سمرن کرو جو تمہارے پریریتوں کے دوارہ دی گئی دو دن پہلے میں بتا رہا تھا کہ ہم سب کا نیا ہے اس کے بیس پہ ہوگا پریریتوں کے بیس پہ اس وقتی کے بیس پہ کیونکہ انہوں نے فاؤنڈیشن ڈالا اور جو فاؤنڈیشن انہوں نے ڈالا سکھشا کی اس ہی کے بیس پہ آپ کا نیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں وچان تین لکھا ہے یہ پہلے جان لو کہ انتیم دنوں میں ہسی تھٹا کرنے والے آئیں گے مارکٹ میں مسیح مارکٹ سہی سکھشا دیتے ہیں آگے بولتے رہیے اس کا مزاک ہوگا تو جس کے چلتے لکھا ہے کہ ہسی تھٹا کرنے والے آئیں جو اپنی ابھی لاشاؤں کے انسا چلیں وہ آپ کا مزا کیوں اڑا رہے کیونکہ ان کو اپنی ابھی لاشاؤں کے انسا جینا ہے ان کو ایسا جیون جینا ہے جو ان کو پسند ہے ویسا نہیں جینا ہے جو اس کو پسند ہے اور اس کے چلتے آتمک جیون ٹھپ اب اس کو دیکھیں وچن چار کہیں گے اس کے آنے کی پرتیگیا کہاں گئی کوشن مارک پھر کہتے ہیں کیونکہ جب سے باپ دادا سو گئے سب کچھ ویسا ہی تو ہے جیسا سستی کے حرم ستہ سورج آتا ہے سورج آتا ہے چاند آتا ہے بارش آتی ہے برف گرت ہے سب کچھ تو ٹھیک ہے بگڑا کہاں وچن پانچ وہ تو جانبوچ کر یہ بھول گئے کہ پرمیشور کے وچن کے دورہ آکاش پراشین کال سے ورد مان ہے اور آپ اس کو کیسے بھول سکتے ہیں یا دل آ رہا پھر کہتا ہے پر اب اس کو پڑھو لکھتا ہے ورد مان کال کے آکاش اور پرتوی اسی کے وچن دورہ اس لئے رکھے ہیں دھیان سے پڑھنا کہ جلائے جائیں جب باہر جاؤ گے تو آکاش کو دیکھنا اور ایسے جلدی سے جلائے جائے گا سب کچھ دیکھ نہ کہتا ہے کہ ایک دن جلائے جائے میں غلط بات کر رہا ہوں صحیح بات کر رہا جس کے چلتے وہ کہتا ہے اور بکتی ہی منشوں کے نیائے اور ناش ہونے کے دن تک ایسا ہی رکھا ہے تو برمیشور برداش کر رہا پاپیوں کو برداش کر رہا گلت طریقے سے چلنے والے کو کیوں کیونکہ ایک دن ناش ہوں گے اب اس کو پڑھ یہ ایک بات تم سے چھپی نہ رہے کہ پربو کے یہاں ایک دن ہزار ورش کے برابر ہے اور ہزار ورش ایک دن کے برابر ہے پربو اپنی پرتیگہ کے وش میں دیر نہیں کرتا کہتا ہے جیسی دیر کتے لوگ سمجھتے پر تمہارے وش میں دیر دڑتا ہے یہی تو بتا رہا تھا ابھی کیسا لگ رہا ہے اب اس کو بڑی لکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ سب کو من فیراؤ کا آوثر ملے برانت جائیں گے پرتوی اور اس پر کے کام جل جائیں گے یہ پڑھ کر آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ جس کو آپ لوگ خوبصورت امریکہ کہتے ہیں کشمیر کہتے ہیں کشمیر کشمیر آپ یہاں وہاں کہتے ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ایک دن جائے گا تو پھر بھاگتے کیوں اس کے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھرے کا بائیکوٹ ہو بیچ میں میریوز دیکھ رہا تھا کہتے ہیں کہ ہم اسی سے پیسہ کماتے ہیں اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے اچھا یہ جب نہیں تھا سو سال پہلے تو تمہارے ماں باپ کیا بھوکیے مر رہے تھے یہ تو ابھی سو سال بادہ ہے کیسے پوسیبل ہے زہر بیچنے والے کو بولو پربو کو اپنا جیون دو بولا ٹھیک ہے بٹ میں کھانا کیا کیا ہوں زہر بیچ کے تُو کھانا کھائے گا common sense you understand تو جس کے چلتے وچھن کو آگے پڑھتے تو جب کی یہ سوست اس ریتے سے پگھل نے والی ہیں تو تمہیں بھویتر چال چلن اور بھکتی میں کیسا منش ہونا چاہیے میں نے کیا کہا تھا پہلا پوئنٹ کیا ہے خود کو پرخو کیسے ہے تین چیزوں کو کیسے ہو خود کو دیکھو تو جس کے چلتے آگے پڑھتے بھرمیشور بات کر رہا ہوں ہر چیز کی جب باتیں کچھ دیکھتا تو ٹھیک نہیں لگتا لیکن سیم ٹائم پرمیشور کا وچن بھی یاد آتا بیچ میں میری گاڑی کو کسی نے الٹا سیدھا کر دیا تھا میرے کو پتا چلا اس میں گیا اس کے پاس میں ایک منٹ کے ہونی چاہیے تم کو خود کو پتا ہو چاہیے آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کو کیسا انتظار کرنا ہے اب یہ آگے پڑھتے ہیں اس کے جلد آنے کے لیے کیسا یتن کرنا ہے اب اس کو پڑھ جس کے خرن آکاش آگ سے پگل جائیں گے آکاش کے گھن بہت ہی تپت ہو آٹھ سو لوگوں کو فوٹسول بنا کے بیٹھا ہے وہ سوچ کے دیکھیں آپ اب اس کو پڑھ پر اس کی پر این ایک نئے آکاش اور نئی پرتوی کی آس دیکھتے ہیں جن میں دھارمکتہ باس کرے گی یہ سب کچھ ختم ایک نئی دنیا آئے گی اس میں کون باس کرے گا کتنا ہوں یا پڑھتی کتنی ہوں میرا آتمک جیون صحیح ہے یا کیسا ہے میں مو سے گالیاں بکتا ہوں یا بکتی ہوں جھوٹ بولتا ہوں چھگلی کرتا ہوں یا کرتی ہوں پیٹ پیچھے برائے کرتا یا کرتی ہوں ایسا اگر جیون جی رہا ہوں تو دھارمکتہ کہاں سے واس کرے گی اس لئے پیو جبکہ تم ان باتوں کی آس دیکھتے ہو تو یتن کرو کہ تم شانتی سے اس کے سامنے نش کلنگ نردوش نکلو لکھا ہے ہمارے پربو کے دیراج کو ادھار سمجھو جیسے ہمارے پیو بھائی پولوس نے بھی اس کے گیان کے باتوں کے انصار کھیچ تان کر ناش کا گارن بناتے ہیں اب اس کو پڑھو یہ سیکن سکرپچر ہے کہتا ہے اس لئے پریو تم لوگ پہلے ہی سے ان باتوں کو جان کر چوکس رہو تاکہ دھارمیوں کے بھرم میں فس کر ماف کر نا دھارمیوں کے بھرم میں فس کر یہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو غلط سکھاتے ہیں تاکہ تم اس میں نہ فس ہو میں تو فس پڑھا تھا دو آزار چودہ میں باہر آ گیا رکو خود بھی باہر آیا ہوں بھلا سن لو خود بھی باہر آیا ہوں اور پورے وشو کو باہر لاؤ ایسا دماغ میں ڈال کے بیٹھاؤ ایسا دماغ میں ڈال کے بیٹھاؤ کیونکہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ وہی ہے میں نے خود کو نہیں بچا ہوں میں نے دوسروں کو بچا ہوں گا میں نے خود کھانا نہیں کھا یا میں جو لے کے چل رہا ہوں وہ سب دوسروں کے لئے کر رہا ہوں میں خود کو سنبھالتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اگر میرا گلہ کو نہیں سنبھال بات کیسے کروں میرے خود کے جیون کو نہیں سنبھال آپ کے سامنے کھڑا کیسے رہوں میرا خود کا چریتر بھگڑا ہے میں آپ کو چریتر تاکی بات کروں سوچ کے دیکھے میں خود کو بچھا کے رکھاؤ تاکی میں آپ کے کام آؤ اور یہاں بیٹھا ہر کوئی اگر ایسا سوچے گا میں آپ کو سچ بتاؤ مسید بہت جلدی صدر جائے ایک منٹ میں چھوڑی کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کر لیکن نہیں جی رہا کیوں آپ کے لئے ویسے ہر لیڈر سوچے گا یا بیٹھا ہر وشوا سوچے گا میں آپ کو بتاؤ دنیا سلدر جائے گی تو جس کے چلتے کہتا ہے پر ہمارے پربو ادھار کرتا یہ شمسی اور انگرے اور پہچان میں بڑھتے جاؤ اس کو دوسرا کیسے دیکھتے ہو آپ مسی سماج کو تھوڑا سوک دیان رکھوں گا مسی سماج آپ کے ٹھیک پڑوس میں بیٹھا مسی سماج آپ پیچھے گھم کے دیکھو پیچھے بیٹھا مسی سماج آگے والے کو دیکھو مسی سماج میں یہاں سے کھڑا ہو کر کس کو دیکھ اور میں چھاتا ہوں کہ آپ بھی ویسی دیکھو جیسے اپنا باپ دیکھتا ہے یہ رکھتا ہوں لکھا ہے کیا آپ کو اپنے مسی سماج کی چنت ہے کیا آپ کی نظر مسی سماج پر ہے مسی سماج کے پرتی آپ کا یوگ دان کتنا ہے یاد رہیں آپ مسی کی دہ کے انگ ہے مسی سماج ایک ٹوٹل باڈی ہے ییشو کی کلیس ایک انگ ہے یہاں ایسا کون کون ہے آپ ایک ہاتھ کو دیکھتے رہتے ہو اور اس کو بھول جاتے ہو آپ جب ہاتھ دھوتے ہو تو اس ہی کو دھوتے ہو سارے آگے کہ بھولا کر اس کو نہیں دھوتے دونوں کو ہوتے ہو نا آپ جب آئین پہ دیکھتے ہو یہ فیس بھی دیکھتے ہو اس طرف کا اور اس طرف کا بھی دیکھتے ہو ایسا کبھی کرتے ہو اے تو کسی کام 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 چل آپ کے شریر کا کوئی بھی حصہ جرہ بھی چھوڑ دیں سب چھوڑ آپ کا ناکھون وقت سے جرور سے جیادہ کٹ جائے تو کم سے کم دو دن تکلیف دیتا جلد بھاجی میں کٹ دیا تھا میں بھولا یہ کیا ہو کہہ رہا ہے سن سن کر کے درد دے رہا ہے بعد میں پتا چلا رات کو جلدی سے کٹ دیا تھا ابھی کچھ لوگ بولتے رات کو ناکھون کٹ سکتے آپ کو رات کو ناکھون کٹ در نہیں لگتا کئی کو ڈر لگے گا مطلب وہ سب بولتے نا 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 سب باپ اپنے ساتھ میں نا کٹ نا تیری مرضی تم کو رات کو دل کرے ڈولی کے پاپا یہ مسی منتن کے سیکرٹری ہیں ان کو کچھ پوچھ نا چاہتا وہیں سے آپ جواب دیجئے گا آپ مجھے جانتے ہیں کیونکہ آپ میرے سارو بھی ہیں مطلب آپ کی بھابی کی بہن کے بھائی ساری پتی پتی سارو جی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے کافی ٹیم سے جانتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں 20 سال کے تو اوپر ہوئی گیا ڈیبو صاحب اس سے بھی زیادہ ہو گیا شاید ٹھیک ہے نا 96 سے لڑکی تا پیدا ہوئی تھی آپ سوچ کے دیکھو کم سے کم 25 سال یا 26 سال 26 سال سے ڈیبو یا بس بس ڈیبو صاحب 26 سال سے آپ مجھے کیسے دیکھ رہے مطلب میں پرچار کرتا ہوں یا پھر اپنا مسئل سماج کی طرف تو میرا بلکل بھی دھیان نہیں بھلا میرا گھر بھلا ایسا ہے نہیں ایسا نہیں تو کیا ہے سو سمجھ سنانے کے لئے رہتے لوگ کے چندہ کرتے ہیں پراتنا کے لئے جاتے ہوں جس کا پلینڈ کراتا شروع میں جب آپ ادھر تھے کلب میں نوفرا کلب 2000 میں پھر اس کے بعد میں 2000 کے بعد پھر واپس ادھر بھاگو ادھر بھاگو یہ شہر وہ شہر اور 2020 میں تو ہم نے تو بیوڑا گھرک بلک ایسے چپ چپ گھر پہ بیٹھتا ہوں یا کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہوں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ایسا کیوں کیونکہ آپ کو چھنٹا ہے مسیح سماج کی exactly تو میں مسیح سماج کی برائی چاہتا ہوں یا بھلائی exactly کس کی نجر سے ربو کی نجر اگر سنستہ کی نجر سے میں دیکھوں تو میں کبھی کچھ نہیں کر پاؤں گا انگلیش میں کاوت ہے بہت سارے باورچی مل کے آپ کا سوپ خراب کر سکتے تو میں کسی کی نہیں پوچھتا ہوں کسی کو نہیں سنتا ہوں میں صرف اس کی سنتا ہوں اس کو پوچھتا ہوں غلط کر رہا ہوں اور اس کے پاس میں مجھے دیا ہوا جس کو کہتے ہیں بائیبل کہتا ہے کہ ڈینیل بائیبل پر اس میں سب کچھ لکھا ہے اور جیسا لکھا ہے جیسے پریڈی تو نے کام کر تو جس کے چلتے میں نے کہا چپ چپ گھر بیٹھنے سے اچھا ہے ایک کام کرتے ہیں ان کی چندہ کرتے ہیں آپ نے کبھی جو سڑک پہ گاری دورتی میری کتکی بھی دیکھ لو جو گاری سڑک پہ دورتی ہے وہ مارک کھروچ اور وہی کمپنی کی گاڑی ویسی ہی والی گاڑی شوروم میں کھڑی سالوں سے وہ گندی دیکھتی ہے آپ کھروچ دیکھتا ہے فرق کیا ہے exactly تو مجھ پہ گندگی ہے مجھ پہ ڈینٹس پڑھیں مجھ پہ دھول پڑھیں وہ کیوں سڑک پہ دور رہا ہوں سڑک پہ دور رہا ہوں سڑک پہ دور رہا ہوں اور کچھ ایسے بیٹھے شوروم میں جن کی تعریف بہت ہوتی ہے میں تو سمجھ رہا ہے میں کس کی بات کر رہا آپ کا بھائی بہت اچھا ہے بس اس سے زیادہ نہیں بل سکتا ہوں کیا شانت ہے اوہ اوہ اس کے میں بیٹھے بیٹھے سوچتا یہ کر کہہ رہا ہے آدمی چپ چپ اپنا گھر دیکھو فیملی دیکھو کہا لگا پڑا ہے باپ رے میں کبھی کبھی آفیس میں بیٹھتا ہوں میں کتھ پریشان ہوتا کہ بولا تھا دو سال پہلے آفیس لیں آفیس لیں آفیس لیں بیٹھ لڑکا باہر اچھا ہو گیا پتہ نہیں آواز جاری کی نہیں جاری کل رات کو میرے لڑکے کو دیکھ کر اس کے ساتھ اس کا باپ رہنا چاہیے لیکن اس کا باپ رہتا آفیس میں اور ہفتے میں ایک دن اس کے پاس آتا ہے اور میرے مو سے وہ کل شبد نکلا جو نہیں نکل نا چاہیے تھا میں کہ لگتا ہے کہ مجھے تیر کو میرے ساتھ رکھنے کا ٹائم آ گیا ہے آپ نہیں سمجھ بھی اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں اور وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں مسی سمج کی چند ہے الٹے سدھے میرے آگے اس میں بات یں ہوتی میں کیوں سن رہا ہوں چند ہے بہت کچھ ہے دیماغ میں یہ بچھ ہے آپ نے بہت بار پڑا ہوگا یہاں پہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گا بھیڑیا آتا ہے بھیڑوں کو جب مجھ دیکھتا ہے بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے بھیڑیا پکڑتا ہے اور تیتر بھیتر کر دیتا ہے وہ اس لئے بھاگ جاتا ہے آگے پڑھ لوں کیونکہ وہ مجھ دور ہے آگے پڑھ کیونکہ اس کو چنتا نہیں ہے ییشو کہتا ہے میں اچھا چروہ ہوں جس طرح پتا مجھے جانتا میں پتا کو جانتا ہوں اس طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں میری بھیڑے مجھے جانتے ہیں اور میں بھیڑوں کے لئے جان دینے کو تیار ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے بیچ میں دو ایک ہفتہ پہلے آپ نے بولا تھا کہ پاسٹر میں کب تک ایسے ہی بیٹا رہا 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 میں کچھ کرنا ییشو ایسا کرا کہ اس کی جان پہ آ گیا وہ مر گیا صاحب یونہ تین سولہ کہتا کہ اس نے جگہ سے اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کو اشواس کرے وہ چیون پائے یونہ تین سولہ ایسا کہتا پہلا یونہ تین سولہ کہتا جو پیار کرتا ہے وہ جان دے دیتا تو ایسی چنتہ کر سکتے ہو آپ چیز خویس آپ کھا کرتے پتہ اب ناراض نہیں ہو نا آپ کھا کرتے محلوم ہے پاسٹر ڈینیل بول رہے ہے میرا کوششن ہے آپ کیوں چھپ ہے آپ بھی تو بولنا چاہی ہے نا آپ بھی تو آنا چاہی لیکن ناش نہ ہو جائیں اس کی چنتہ زیادہ کرنے چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ناش ہونے والے بچے لیکن اس کا جو ناش ہو پہلے سے بچے ناش ہو کر باہر سے اندر آئے تھے اب چنتہ یہ کہ یہ ناش نہ ہو جائے اب اس کو پڑھ بھائی مسید ہے ویرودی کو بریکٹ میں شیطان تین نام سے بلاتے یہ فوٹو دیکھا ہوگا تری دینجرس کریچرز اس کو فیس بک پہ ڈالا تھا میں نے ایک ہے فڑنے والا بیڑیا دوسرا ہے گرج والا سی اور تیسرا ہے اجگر نہیں بڑا اجگر ایسا کیوں کیونکہ یہ ایک ہی پرانی ہے اس کا نام ہے شیطان لوسیفر شیطان اور وہ ایسے حرکتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے پاسٹر ڈالیل یہ تینوں کہا ہیں یہ دیکھو ایک ہے فڑنے والا بیڑیا دوسرا ہے گرج سی اور تیسرا ہے بڑا اجگر تینوں کا سکرپچر ہے پڑھو اس والے کو ایسے کونی مارو اور کہو آریہ نا بس سمجھ میں یہ رہا آسٹ کچھ لوگ بول رہے ہوں گے ختم ہو رہا ہے بابا ابھی تک ٹھیک ہے کیسے دیکھتے ہو دنیا کو 99.9% دنیا اندکار کی طرف کتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے سوچ تک نہیں سکتے لکھا ہے لکا سولا کا آٹ کیونکہ اس سنسار کے لوگ اپنے سمجھ کے لوگوں ریتی ویواروں میں جوتی کے لوگوں سے ادھک چطر ہیں بابرے وشواسیوں سے زیادہ چطر آ وشواسی ہیں جوتی کے لوگوں سے زیادہ چطر اندکار کے لوگ ہیں یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ یہ ییشو کا سٹیٹمنٹ ہے ایک جیزمپل کے کرتے تو آپ سوچ کی دیکھیں جو باہر جاتے ہیں وہ آپ سے جیادہ سمارٹ ہیں آپ بیبل پکڑ کے وہ بھی کون سا والا دو ہزار سال پرانے والا بیبل پکڑ کے آپ یہ کہو گے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے بیٹا میں کپ کا اوپر چاند پہ جا چکا ہوں اس کا دماغ اس کو ٹیلی کرنا پڑے گا ان کی باتیں ٹیلی کرنا پڑے گا میں نے کچھ رکھا ہے میں چاہتا ہوں آپ کو دکھاؤ پرمیشور سنسار کے گیان کو کیا کہتا ہے مرکتا کہتا ہے کیونکہ سنسار کا گیان کس کے نکٹ پرمیشور کے نکٹ کیا ہے مرکتا جیسا لکھا ہے کہا آیوب پانچ کا تیرہ میں وہ بدھی مانوں کو ان کی دورت میں فسا دیتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ گیان کو ان کی چطرائی میں فسا دیتا ہے پولوس کو آیوب پتا تھا تب جا کر اس نے لکھا تو سنسار کیسا ہے اس کی نظر میں واپس آؤ مرکتا ہے شارو خان کی پچر پتان اس کی نظر میں مرکتا ہے امیتہ بچن کے دنیا بر کے الٹے سدھے باتیں یا جو بھی وہ کرتے اس کی نظر میں مرکتا ہے سنسار کا جتنا بھی الٹا سدھا بکواس ہے آپ کا ویب سیڈیز آپ کا فیس بوک اور یو ٹیوب تُو لے کے گھوم رہا ہے وہ میری نظر میں مرکتا ہے یہاں سے ایک بات بول سکتا ہوں روک بھی نہیں سکتے پھر بھی بولتا ہوں آپ کے کچھ لوگوں کے موبائل میں پچھر کے گانے ہوں گے دیکھ لو یہاں سے جاتے ہی کچھ لوگوں نے تو پلین بھی کیا ہوگا پچیس پرمیشور کیا کہتا میری نظر میں باب رہے کیسے بات کرو وقت بھی کم پڑ رہے کیا کرو کیا کرو بہت سمپل بات پوچھوں گا جواب دیجے گا آپ ہوتل چلاتے آپ بیزی ہیں کسٹمر ہیں سب کچھ انجان آتا ہے آپ اس کو جانتے تک نہیں کہتا کہ مجھ کیا پوچھو گیا پہلے تو کون ہے بھائی کون اوپر سے کہتا ہے کہ نہیں میرے کو ٹائم چاہیے مطلب ان کا خود کا ایٹیٹوٹ ہے ان جان لوگوں سے بات نہیں کرتا تو کون ہے پہلا یہ بتا میرا appointment لے میرے ساتھ میں بیٹھنے کے لئے پہلا تجھے مجھے پوچھنا ہے میں ادھر already بیزی ہوں سوچ کے دیکھیں وہ پرمیشور کتنا بیزی ہوگا جو کی لکھا عبرانیو ساتھ کا پچیس میں دن رات وہ پرات میں لگا کہ سنسار بچے اس کے بیچ میں تم دنیا بھر کا کچرہ سن کے دیکھ سنسار بات دیکھ کر تم جاتے اس کے پاس میں اور کہتے ہو کہ پربو میری پرات سن کہ سنے گا وہ کہ گ آؤٹ چیز اس خریص وہ بہت قولٹی کا پرمیشور ہے وہ بہت پویتر پرمیشور ہے سنو اس کو برداشت کرو آپ کی میری اوقات نہیں تھی اس کے پاس جانے کی جانا تو چھوڑو صاحب اس کو سمجھ نے کی اوقات نہیں تھی یہ تو اس کا قربہ ہے کہ اس نے ہم کو سمجھ نے کی طاقت دی اور ہم کو اس کے پاس آنے کی اوقات دی کیسا لگ رہا ہے تو کہتا ہے بس بس میں سماپ کر رہا ہوں کہتا ہے کہ سنسر کا گھان ملکتا ہے اب اس کو پڑھ دنیا ایک خطرناک بات کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہاں ہے گسہ بچوں میں گسہ جوانوں میں گسہ گریبوں میں گسہ باہر سڑک پہ دیکھو آپ گسہ ہی گسہ ہے وہ کون ہے آج تک میں آتا ہے وہ بلیک ان وائٹ پروگرام چلاتا ہے اس نے ایک بار بتایا تھا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے واش من پہ گسہ لفٹ من پہ گسہ ریسٹورن پہ گسہ ویٹر پہ گسہ پتی پہ گسہ پتی پہ گسہ مہ باپ بچوں پہ گسہ بھورا سنسار گسے سے بڑا پڑا ہے آپ کی گھاڑی کا کہیں پہ کچھ ٹکر ہو گسہ پڑا آپ کیسے دیکھتے اس کو اور رہتے کہ اس ہی دنیا میں اب اس کو دیکھیں بچوں پر چھے سے آٹھ گھنٹے کی سکول کی سکھشہ اثر نہیں ڈالتی اس سے کئی زیادہ اثر دو سے تین گھنٹے کی فلم اثر ڈال رہی ہے پیچھر بچے کو آٹھ گھنٹا سکھاتی ہے اس کا اثر نہیں پڑتا صرف دو سے تین گھنٹا تھی جاتے میں سلمان کھان بنوں گا میں شاروک کھان بنوں گا میں اس کے جیسا چسمہ پیچھے لٹکاؤں گا ستیا ناس سس سسٹم کا you understand اب آپ سوچ کے دیکھئے کون اثر ڈال رہا ہے اور کے لئے سکول پہ ویٹ کر رہا تھا جو بچے نکل کر جھا رہے تھے سڑک پہ دھپا دھپوک آپ سمجھتے ہیں دھپا دھپوک نیچھے گر کے مار رہا ہے پورا سکول کا کپڑا گندہ پھر میں اس کو دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ کیسا بچے نا اس کا گھڑی فاسٹ ہے آپ کو اپنے بچوں کو چک کرنا ہے بچے کتنی تیجی سے اثر کرتے ہیں آپ کو خود کو بھی پتہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور جو تب سکھتے نا وہ آگے تک لے کے چلتے ہیں میں نہیں سنوں گا ایسا والا اٹیٹوٹ ہے آپ ان کو کتنا بھی سمجھ اس کے بعد میں ختم ابھی ٹائم میں بچا لو یا وائلن سیکس الکوہول سب کہاں سے آتا ہے سب یہاں سے آتا ہے آج کل کہاں دکھائی دیتا ہے بتائی مجھے نہیں دکھائی دیتا میں گلت بات کیا یہ دین ہو چیز کیسا لگا یا بانکاروز کا فیلی